مسلم دنیا کی سب سے طاقتور خاتون شیخہ موزہ کے ناقابل یقین حقائق ناظرین اگر آپ نے ترکش رومہ سیریل سلطنت عثمانیہ پر راج کرنے والی طاقتور ملکہ قیسم سلطانہ کو دیکھا ہے اور حیران ہوتے ہیں کہ ایک خاتون اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے دنیا اس کے اشاروں پر ناچتی ہے تو پھر آپ کو 63 سالہ اور سات بچوں کی ماہ قطر کی اصل حکمران شیخہ موزہ کو ضرور دیکھنا چاہیے جن کے موں سے نکلا ہوا لفظ بھی قانون بن جاتا ہے ان کے پہنے ہوئے کپڑے فیشن ٹرنٹ بن جاتے ہیں گریس فل اتنی کہ 25 سال کے جوان بھی اپنا دل ہار بیٹھیں اور دولت مند اتنی کہ مسلم دنیا کی سب سے امیر خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور طاقتور اتنی کہ اپنے شہر کو تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور رحم دل اتنی کہ بچوں کی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے بھی کھول رہی ہیں مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور وہ بھی جب قطر کے سابقہ حکمران کی تین میں سے یہ دوسری بیوی تھی اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ محل کی چار دیواری میں ہی گزارا ایک عام گھر کی مسلم دنیا کی سب سے طاقتور اور امیر خاتون یہ کیسے بنیں اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی یہ خوبصورت اور جوان کیسے دیکھتی ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناظرین شیخہ موزہ کا پورا نام موزہ بنت نصیر المسند ہے یہ اٹھ آٹھ آگست 1969 کو قطر کے ایک شہر الخور میں ایک تاجر کے گھر پیدا ہوئی ان کے والد نہ صرف تاجر بلکہ سابق حکمران شیخ الخلیفہ بن حماد بن عبداللہ کے زمانے میں حضب اختلاف کے لیڈر بھی تھے ناظرین شیخہ موزہ شاہی خاندان کا حصہ بن کر شاہی خاندان کی بلند و بالا دیواروں میں رہنے لگی اور عام عورتوں کی طرح ایک بیوی اور ماں کا کردار ادا کرنے لگی شیخہ موزہ نے پانچ بیٹیوں اور دو بیٹوں کو جنم دیا شیخہ موزہ شروع سے ہی حکومتی معاملات میں دخل دیتی آئیں تھی اور یہ 1995 میں قطر فاؤنڈیشن فور ایجوکیشن سائنس کمیونٹی ڈویلپنٹ کی چیئر پرسن بن گئیں اور کئی انٹرنیشنل ایورٹس میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے لگیں ناظرین بہت سے لوگوں نے شیخہ موزہ کو پردہ نہ کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا مگر انہوں نے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے عظم کو لے کر چلتی رہی ناظرین اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے شیخہ موزہ نے پلاسٹک سرجری بھی کروا رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر دم اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں آج کی ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی آپ کی شیخہ موزہ کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ